اسلام علیکم جی ہم بہت سالے جنرلسٹوں کے بارے میں ایسی بات کہا کرتے ہیں کہ بعض اگرات وہ اپنی خواہشات جو ہیں وہ خبریں بنا دیتے ہیں اور بعض اگرات خبر سننے والے کے اوپر بھی منصر ہوتا ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے میڈیا سپورٹ تھیری جو ہے جو نائنٹین نائنٹی سکس میں آئی تھی اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو وہ بات بہت بھلی لگتی ہے جو وہ سننا چاہتا ہے تو لہٰذا وہ اس بات کرنے والے کی تلاش میں نکلتا ہے پورے شہر کے اندر یہ پرانے شہر کے اندر یہ تھڑے بازیاں ہوتی تھی یا منڈلیاں لگتی تھی یا لوگ رات کو بیٹھ کے ہکا پیتے تھے تو وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر وہ اپنی مرضی کی اپنی بات سننا چاہتے تھے وہ انہیں کوئی دوسرے کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا یا کوئی ان کا تعلق جو ہے وہ عمران خان مراد صحیح والا نہیں ہوتا تھا وہ باتیں اپنی باتیں سننا چاہتے تھے وہ تو اس لیے وہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تو وہ باتیں سنا کرتے تھے تو لہٰذا بعض قطع ایسے ہوتا ہے کہ جو بات جو ہے ان کی بات کا دو دس پرسنٹ بھی ہوتی ہے پھر ان کا ذہن میں چونکہ پہلے ہی وہ بات ہوتی ہے تو وہ اس کو مٹیپلائی کر کے تو دو سو گنا دو سو پرسنٹ کار لیتے ہیں کوئی ایسا ہی حال ہوا جو ہے وہ سارب آسی صاحب نے ایک خبر پھوڑی کہ جو ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ میں بعض ہلکے کیا اسے کہیں گے ہماری مقتدرہ میں مقتدرہ میں بعض ہلکے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو یعنی تمام سٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے اور اس کے اندر تمام معاملات ملکی ڈیفورٹ اور اکنامک سٹیویشن اور سیاسی صورتحال اور اکنامک ڈیفولٹ کے حوالے سے بھی ان کے درمیان ڈائی لاغ کروایا جائے اور اس کے اندر انتخابات بھی ایک مرحلہ ہوں والے انتخابات کب ہوں گے وہ انتخابات بھی ایک مرحلہ نہیں سوری وہ موضوع ہو تو یوں ملک کے اندر جو ہے وہ سٹیبلیٹی لائی جائے ہم بھی اس خبر کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ یہ سجسٹیو سٹوری ہے یہ شہر شاید انسار بھائی کی کسی سے بات ہوئی ہے اور اس بات میں سے وہ خبر بزار بندلی ڈال ہوئی ہوئے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا تو وہ کہتا ہے نا یار میں نے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا اپنی دماغ دیدہ ہی بنائی ہے تو اب میں اس کے اوپر کچھ خبر بھی تو دوں نا تو وہ انہوں نے خبر دے دی اس کے اندر سجسٹیو ہے کوئی ڈیفنیٹ نہیں ہے کہ ہاں یہ ایسا ہونے جا رہا ہے سوچ رہے ہیں اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں اب اس بات اس خبر کو این اس وقت لیگ کروانا جبکہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست اسلام آباد کی بجائے لاہور ریجسٹری میں موں سے آتا آتا رہ جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے تین ججز میں مشتمل لیکن میں کہہ نہیں رہا سپریم کورٹ کے تین ججز جناب عمر عطاب بندیال جناب ملیف فاروق اور جناب اجازال احسن کے سامنے اس مقدمے کی سربراہی ہو رہی اس مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی این اس وقت میں اس کی طرف میں جا رہا وہ سماعت ہو رہی تھی این اس وقت اس خبر کا بریک ہونا اور اس کے اوپر فوری طور پر پھر تبصرہ نگاروں کو فون پر لے لیا جانا اور پھر اس کو ایک موضوع بنانے کی کوشت کرنا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں کہ جو عدالت کے اندر بیٹھے ہو گئے تھے جو لوگ کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی کردار کے اندر ان کو کسی کی طرف سے کوئی پیغام پہنچایا گیا میں اس کے مختلف بچا سکتا ہوں اور پیغام وہ رسیف بھی ہو گیا کیونکہ صحیح چودنی صاحب کی اطلاع تھی کہ بینچ بیٹھے گا اور مزاری صاحب کی ابزرویشن کو غیر قانونی غیر آئین قرار دے کے دوبارہ انتخابات کا حکم کل کے لیے بھی جاری ہو سکتا یہ ان کے پاس اطلاع تھی اور ظاہر ہے ان کے بڑے کریڈبل سورسز ہیں تو اگر وہ نہیں ہوا بلکہ وکیل کو سنا گیا اور صبح پونے دس بجے پہنچے ہیں ملیف فاروق صاحب بایا موٹر وے لہور اسلام آباد سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بجے تو بینچ اسیمبل نہیں ہو سکتا پونے دس بجے تو ہونا نیرے برساتی بھی نہیں ہوتا ہی ہونگی بیٹھ پا کے آئے انہوں نے بارش تو خیر جاج صاحب بات تو بڑی لگجری سگاریوں کے اندر ٹریول کرتے ہیں آگے پھر ٹون 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 ہی ہوتا ہے وہ ملیف فاروق کی پروٹوکول بھی ہوتا ہے تو اس لیے ملیف ابھی انہوں نے کمر بھی سیدھی نہیں کی ہوگی یا سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں پہنچے بھی نہیں ہوں گے تو دس بجے پہنے دس اگر وہ پہنچے ہیں تو ملیف دس بجے تو بینچ اسیمبل نہیں ہو سکتا چلیں جب بے اسیمبل ہوا پھر انہوں نے علی زفر صاحب سے پوچھا گیا کتنے بڑے طلب کروائے انہوں نے کہا دو گھنٹے بھی طلب ہو تو انہوں نے دو بڑے ان کو اڑھائی بڑے طلب کر لیا گیا تو یہ ویسے دیکھنا چاہیے علی زفر صاحب کے اس حکم کی خلاف فرزی کیونکہ گئی دو گھنٹے کا تھا تو بینچ بارہ بڑے بیٹھا تھا اس کے بعد مطلب کہ جب یہ بینچ دھائی بجے کے بعد بیٹھا تھا تو دم خبر فلیش ہوئی بریک کی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے میرے جو کام زہن سوٹے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی میسیج بھجوایا اور اس میسیج کی یوں بھی وجہ بنتی ہے کہ کچھ مطلب تقریباً دو گھنٹے کے فرق کے ساتھ جناب طلت حسین نے جو کہ اسلام آباد کے ایک اور credible اور مطلب reliable جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک اور خبر بریک کر رہی انہوں نے کہا کہ جناب میری پارٹیوں دونوں پارٹیوں سے بھی بات ہوئی ہے اور ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی تجیز زیرے بور نہیں ہے اور ہم یہ کرنے نہیں جا رہے ہم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا کسی میں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نہیں اٹھرنے کی یعنی جن تک طلت صاحب پہنچے وہ نیوٹرل والا لاغراب الاب رہے تھے اور جن تک جو تھے وہ سارا باسی صاحب پہنچے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو مختلف لیئرز چل رہی ہوتی ہیں تھارٹس کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لیئر طلت صاحب کے ہاتھ لگ گئی ہو کوئی ایک لیئر ان کے ہاتھ لگ گئی ہو میں یہ جسٹ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو سوچنے کی دعوت بھی دینا چاہ رہا ہوں اور خود بھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرا تھوٹ پروسس چل رہا ہے کہ این اس وقت یہ خبر پھوڑنے کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے دو تین گھنٹے عرام بھی کیا جا سکتا تھا اور پھر حیرت ان کے اس طور کے اوپر جاج صاحبار نے اس کے اندر ایک دن سماعت کا وقفہ دے دیا ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے دیا جب ہی اگر چھٹی والے دن بینچ بیٹھا تھا تو اتوار کے چھٹی کو بھی سن سکتا تھا ان کے جو اباؤ اداد ہیں ساکب لیسار صاحب وہ تو اتوار کو بھی ادارت لگا کے بیٹھا کرتے تھے نا لہور اور کراچی کے اندر تو وہ اس کو بھی سن سکتا تھا ہاں وہ قبضہ گروپ جو تھا گلزالی لال اس نے اتوار کو عدالت نہیں لگائی لیکن ساکب لیسار کو لگایا کرتا تھا تو اس نے نہیں کیا میرا مطلب ہے کہ یہ اقدام سے اس کی سماعت پرسوں تک کیوں ملتوی کرتی گئی ہیں تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ میسج آ گیا تھا تو اس لیے کرتی گئی دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میسج کا جو پیغام یا اس میسج کا مطلب کہ جو پارٹیاں جو پارٹی جو تھی یا گیارہ پارٹیاں ادھر کھڑی ہوئی تھیں عدلیہ کے سامنے یا عدالت کے سامنے یا جیس کے سامنے ان کو حوصلہ دیا گیا ہو کے نہیں ہم کوئی بچلا رستہ نکال رہے ہیں تو کچھ کوئی ایڈی زیادہ اگر ایشن لینڈی ثبوت نہیں ضرورت نہیں اسی لیے میرا خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اسی لیے میرا خیال ہے کہ رفان قادر صاحب نے اس زبدست انداز میں یا سٹرونگ الفاظ کے اندر بینچ کی جو حیت ہے جو بینچ کی جو حیت ترقیبی ہے جس کو آپ انگلیزی میں کمپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر اتراز نہیں کیا اگر وہ یہی اتراز لے کے کھڑے ہو جاتے کہ ہر پاس اے ساکم اے نوکم اٹھایا ہوں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں اگر وہ لے کے بیٹھ جاتے تو پڑا ڈال سکتے تھے نا انہوں نے پڑا نہیں ڈالا اور انہوں نے آرگومنٹ کا آغاز کر دیا اور آرگومنٹ کا آغاز تو اگر انہوں نے اسی لینگویج میں کیا اگر ادھر سے تو ہوا ہے تو پھر ادھر سے بھی تو ہوا ہے اگر ادھر سے آپ ہوا ہے تو ادھر سے بھی آپ ہوا ہے ٹھیک ہے جس لہجے میں سوالہ پوچھے گئے اسی لہجے میں جوابات دیئے گئے منمن نہیں کیا گیا کم از کم یہ تو ہونا چاہیے حالانکہ میرا خیال ہے کہ جو صورتحال تھی اس میں جج صاحب جو تھے وکیل صاحب جو تھے ان کو زیادہ اٹھ کے آنا چاہیے تھا زیادہ اگریسیو آنا چاہیے تھا اگر انہوں نے اپنا کلائنٹ بچانا ہے تو تو بہرحال ایک کرت صاحب کی کمی ہے اگر وہ آ جائے تو پھر یہ جاجمنٹ شاید یا یہ ابزرویشن ہے مزاری صاحب کی یہ ریورس نہ ہو ورنہ صحیح چودری صاحب کہتا ہے کہ یہ ریورس ہونے جا رہی ہے لیکن جس پار تو ان نے شروع کیا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیونکہ خبر جو ہے اس کا تو تحدید جاری ہو چکی ہے جو انسار عباسی صاحب نے دی ہے اور انسار عباسی صاحب کی خبر کا وہ مقصد بھی نہیں ہے جو اس میں سے نکال کے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا اور پھر ٹی وی چینلز نے اس کو ایشو بلانے کی کوشش کی تو یہ خبر پھر جو تھی اس کی تردید جاری ہو گئی تو یہ ٹارگٹ اس کا کون ہو سکتا ہے وہ ہم نے دونوں آپ کو لوگ پارٹیاں جو ہیں ممکنہ طور پر جو ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ذکر کر دیا ہے اب اسی طرح چلے گا میڈیا کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا اور اس کے پھر مطالب نکالے جائیں گے اور پھر مین سٹریم میڈیا اس سے لائن لے کے چل پڑے گا اب کیا کریں کہ دستور بھی یہی ہے اور میڈیا کے اوپر اس وقت آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا مکمل کنٹرول ہے یہ بات جو ہے یہ آج کے دن تک تو اپوزیشن کی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آئی تو آگے آ بھی جائے اب کچھ زیادہ یہ بگاڑ ہوں پائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں انہوں نے پورے پورے انفرسٹرکچر کھڑے کر لیا ہوئے ہیں اور یہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں کچھ کرنا چاہیے تو پھر ایسی پارٹی کو ڈیوٹیاں جو ہیں وہ میرنڈ پر پڑھتی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے موسیقی